اسلام علیکم بریہ بیوز میں ہوں میامیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بکو بیریہ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو پریسنٹ اینے ویلا کا ایک اوورال ریو دیں گے اور انسائٹ ٹور کروائیں گے اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پریسنٹ اینے ویلا کے روم سائزز بغیرہ کیا ہیں وہ بھی بتا دوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اتراز ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں سائز بغیرہ اگزیکٹ نہیں بتاتے رومز کے تو اوورال ایک ٹور دیں گے آپ کو انسائٹ بھی آؤٹسائٹ بھی انشاءاللہ اور پریسز بغیرہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور رینٹل ویلیو بھی ابھی بتا دیتا ہوں پریسنٹ اینے ویلا میں کیا چل رہی ہیں ابھی جو کرن مارکٹ پریسز ہے پریسنٹ اینے ویلا کی وہ کونے دو کروڑ پیسے لے کے سوا دو کروڑ پیسے تک سٹین کر رہی ہے دیپینڈ کرتا ہے لوکیشن اینڈ کیٹیگری پہ اور رینٹل ویلیو جو ہے تھرٹی فائی ساؤزن تو فورٹی ساؤزن تک ہے تو چلتے ہیں ابھی اور آپ کو ایک انسائٹ ٹور دیتے ہیں پریسنٹ اینے ویلا کا جی تو ہم اپنے ویلا پہ آ چکے ہیں پریسنٹ اینے کا دو سو گز کا ویلا اس کا انسائٹ ٹور میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ویڈیو این تک ضرور دیکھئے گا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کارپوچ ایڈیا سے یہ اچھا یہ اس کا گارڈن بھی دیا گیا ہے بڑا بہترین اور خوبصور پیارا گارڈن اچھا ابھی یہ کارپوچ ایڈیا اس کا ٹھیک ہے ایزیلی یہاں پہ دو گاڑیاں آرام سے پارک ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وارٹر ٹینک کے اس کا آپ کا لائن کا پانی جو آتا ہے یہاں پہ سٹور ہوتا ہے اور یہاں سے پھر اوپر جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے اچھا یہ اس کی گلی ہے یہ دو سو گز کے ولا میں ہی ہے یہ سیپرٹ انٹرنس کے سیپرٹ ہے اوپر اس کے سرونٹ کوارٹر کی انٹرنس ہے یہیں سے اور چھات پہ جانے کا راستہ بھی ادھر سے یہ سامنے سٹیرز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ گلی جو ہے سیپرٹ دی گئی ہے یہ اس سے جو چھوٹے سائز کے ولاز ہوں گے بہری میں اس میں یہ گلی سیپرٹ نہیں ہوتی تو ابھی اپنے ویلا کے اندر چلتے ہیں اچھا یہ اس کا مین الیکٹک پینل ہے یہاں پہ مین سپلائی آپ کی آتی جہاں سے آپ مین بریکر آن آف بھی کر سکتے ہیں تو ویلا کے اندر چلتے ہیں اور اپنا ٹور ابھی انسائٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ویلا کے اندر آتے ہی ایک بڑی جو ایک اچھے گھر کی ایک بڑے گھر کی ایک فیلنگ آنی چاہیے وہ ہی آتی ہے ایک لجری گھر کی تو اس کے ساتھ ہی یہ ٹی وی لاؤنج ہے اس کا ٹھیک ہے ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی یہ آپ ڈرائنگ روم دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی اس کا ڈرائنگ روم ہے اور ساتھ ہی اس کے وینڈو دی گئی ہے وینڈیلیشن کے لیے اس کی گریلنگ ہوئی ہے یہ بعد میں انہوں نے پرائیویٹ گریلنگ کروای ہے بہریہ نہیں کر کے دیتا اچھا یہ جو اس کا آپ کو دور نظر آ رہا ہے نہ انٹر ہوتے یہ سیپرٹ آپ کو جو دور نظر آ رہا ہے یہ بہریان ایلیویشن میں اس لیے رکھا ہے کہ آپ اپنے ڈرائنگ روم کو جو ہے وہ سیپرٹ کر سکیں یہ دور اس لیے دیا گیا ہے یہاں پہ آپ اپنا ڈور لگا کے اپنے ڈرائنگ روم کو بالکل سیپرٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ایک ڈرائنگ روم بن جائے گا اور یہ جو وال آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ پارٹیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور پارٹیشن دے کے آپ ڈرائنگ روم کو سیپرٹ کر سکتے ہیں اور ٹی وی لاؤنج کو آپ بالکل سیپرٹ کر سکتے ہیں ابھی ڈرائنگ روم کا میں آپ کو سائز بتا دیتا ہوں وہ سارے لوگوں کو یہاں اتراز ہوتا ہے کہ آپ سائزز بھی بتایا کریں تو ڈرائنگ روم کا جو سائز ہے چودہ بھائی سولہ کا سائز ہے اس کے ڈرائنگ روم کا میں نے پہلے نوڈ کر لیا تھا میں نے اپنے پاس مینشن کیا ہوئے تو چودہ بھائی سولہ کا اس کے ڈرائنگ روم کا سائز ہے اور یہ جو ٹی وی لاؤنج ہے اس کے ٹی وی لاؤنج کا سائز ہے گیارہ بھائی گیارہ کا یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے اچھا یہ اس کا تھا ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج میں نے آپ کو سائزز بھی بتا دیئے ابھی بار یہ آتی ہے جی ہمارے مارشل بیڈروم کی جو کہ اچھا پریسان ٹینے ویلاز میں جو دو سو گز کی ویلاز ہیں ٹوٹل ٹری بیڈروم کی پلاننگ ہے گراؤنڈ فور پہ ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنج بیڈروم کچن اور اوپر ٹی وی لاؤنج اور دو بیڈروم تو ابھی ایک بیڈروم نیچے ہے جو کہ ماسٹر بیڈروم میں میں اس کا آپ کو ٹور کروا دیتا ہوں یہ بھی ہم انٹر رہے ہیں ماسٹر بیڈروم میں سائز اچھا ہے ماسٹر بیڈروم کا اس میں بھی ونڈو دی گئی ہے وینٹریلیشن کے لیے گریلنگ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بیڈروم کے بڑی اچھی بات کے اٹیج وارڈروپ بھی دیے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی ہیں نیچے اور اسی طرح نیچے بھی بنائے گئے ہیں آپ کا اچھا خاصا سمان اور یہاں پہ وہ آ سکتا ہے اچھا یہ ماسٹر بیڈروم ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کا میں آپ کو اٹیج وارڈروم کا بھی ٹور کروا دیتا ہوں یہ اس کا اٹیج وارڈروم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے جو ماسٹر بیڈروم کا سائز ہے وہ چودہ بھائی سولہ کا سائز ہے اس کا جو ماسٹر بیڈروم میں میں مجود ہوں چودہ بھائی سولہ کا سائز ہے جس میں آپ کے یہ قبرز بھی آگئے ٹھیک ہے اور آپ کا واشن کی یہ والے جو دیوار ہے یہ بھی اس میں آ جاتی ہے مطلب آپ چودہ بھائی سولہ کا سائز کہہ سکتے ہیں ماسٹر بیڈروم کا تو یہ جو تھا جی اس کا ماسٹر بیڈروم ابھی ہم چلتے ہیں جو ایک گھر کی سب سے خاص جگہ ہوتی ہے وہ آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے کچن اچھا یہ اس کا ڈائننگ آریہ ہے یہ کچن ہے میں انٹر ہوں نے اس پہلے آپ کو بتا دوں یہ اس کا ڈائننگ آریہ ہے یہاں پہ آپ اپنا ڈائننگ ٹیبل ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ونڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے گریلنگ ہوئی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم کچن کے اندر چلتے ہیں جی تو یہ ہے جی دو سو گز کے ویلا کا کچن جو ایک بڑا سائز ہے اور ایک سٹینڈرڈ سائز ہے جو ایک کچن کا بڑے گھر کا ہونا چاہیے سامنے بھی گریلنگ اس کی ونڈو دی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے گریلنگ ہے یہ آپ کا اوہن آ گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سارے کیبنٹس بنے ہوئے یہ اوپر بھی سارے آپ کو کیبنٹس نظر آ رہے ہوں گے بنے ہوئے اور نیچے بھی کیبنٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اچھا کچن کا جو سائز ہے وہ آٹھ بائی ساڑھے بارہ کا ہے آٹھ بائی ساڑھے بارہ کا اس کا کیچن کا سائز ہے جو ایک بڑا سائز ہے چھوٹا نہیں ہے اور کیبنٹنگ بھیگارہ بڑے اچھے سی ہوئی ہوئی ہے اوون رکھا ہوئے ہر چیز مطلب کہ یہاں پر مجود ہے اور کیچن کا سائز بھی ماشال اچھا ہے زبردست ہے آجیں ابھی آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں اس کے فرس فلور کے اوپر یہ اس کی سٹیرز ہیں اوپر چلتے ہیں اچھا یہ اس کا ٹی وی لاؤنج اوپر جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں جیسی آپ سٹیرز سے اوپر آتے ہیں یہ اس کا ٹی وی لاؤنج آ جاتا ہے اور ٹی وی لاؤنج کے ساتھ یہ والی جو وینڈو ہے یہ باہر کی طرف اوپن ہوتی ٹیرس کی طرف اس کا میں آپ کو بعد میں بیو دیتا ہوں یہ وینٹریلیشن کے لیے اس کا بعد میں میں آپ کو باہر سے ٹیرس کا بیو بھی دے دیتا ہوں یہ جو ہے اس کا ٹی وی لاؤنج ہے فرس فلور کا جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں اس کا بارہ بھئی تیرہ کا سائز ہے یہ جو ٹی وی لاؤنج ہے اس کا بارہ بھئی تیرہ کا سائز ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا سٹور روم آ جاتا ہے ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی سٹور روم آپ کا جو ہے وہ پانچ بھئی ساتھ کا سٹور روم ہے اچھا اس کے بعد ٹی وی لاؤنج اور سٹور روم کے بلکل سامنے والا جو بیڈ روم ہے وہ آپ کو میں ٹور کروا دیتا ہوں اور اس کا سائز بتا دیتا ہوں ایک بیڈ روم اس کا یہ ہے اس میں بھی وینڈیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے گریلنگ ہوئی ہے اور یہ آپ کے سامنے روم ہے اچھا اس میں اٹیچ وارڈ روپ نہیں دیئے گئے اس کے واش روم میں دیئے گئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آگے جی اس کا اٹیچ واش روم یہ اس کا اٹیچ واش روم ہے اور جو وارڈ روپ کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ اس کے واش روم کے اندر ایک بیڈ روم کے اندر واش روم میں دیئے گئے ہیں اوپر بھی ہیں اسی طرح نیچے بھی ہیں اچھا اس بیڈ روم کا جو سائز ہے وہ بارہ بھئی تیرہ کا سائز ہے اس بیڈ روم کا جو سٹور روم کے بلکل سامنے والا بیڈ روم ہے جس میں اٹیچ وارڈ روم نہیں ہیں جس کے واش روم میں ہیں وارڈ روم اس روم کا جو سائز ہے وہ بارہ بھئی تیرہ کے میں نے آپ کو بتا دیئے اچھا یہ اس کا تھرڈ بیڈ روم اس میں بھی اسی طرح ونڈو دی گئی ہے وینٹی لیشن کے لیے یہ اس کا تھرڈ بیڈ روم ہے اور اس کے ساتھ اس بیڈ روم کے اندر جو ہے وہ اٹیچ وارڈ روم دیئے گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی ہیں اور میچے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح اس کا اٹیچ وارڈ روم یہ اس کا اٹیچ وارڈ روم ہے اس روم کا جو سائز ہے وہ تیرہ بیڈ سولہ کا سائز ہے مطلب کہ یہ آپ کا جو نیچے گراؤنڈ فور بہ اس سے ملتا جلتا ہے اس کا سائز ہے اس کا چودہ بیڈ سولہ کا سائز ہے اس کا تیرہ بیڈ سولہ کا سائز ہے جس میں آپ کے اٹیچ وارڈ روم بھی ہیں واش روم بھی واش روم سیپرٹ ہے یہ سائز میں نہیں ہے اس کے جس ایک دیوار ہے جو اندر آ رہی ہے بحقی وہ ایریبشن کے حساب سے ہے لیکن سائز جو ٹوٹلہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا تیرہ بھائی سولہ گئے ماسٹر بھائی دوں سے ملتا جلتا سائد ہے اچھا یہ میں نے ایک آپ کو انسائٹ سارا ٹور دے دیئے ابھی ہم چلتے ہیں اس کا جو ٹیریس ہے اچھا پیسن ٹیرنے ویلاز ایبن کے بہر یہ کہ جتنے بھی دو سو گھرز کے ویلاز ہیں ان میں ڈبل ٹیریس ہوتا ہے تو یہ ٹی وی لاؤنج سے اس کی انٹرنس ہے یہاں سے آپ نے انٹرون ہے یہ اس کی وینڈو ہے بارش ہو رہی ہے اور بڑا بہترین محول بنا ہوئے اچھا یہ ہے جی اس کا ٹیریس اس کا ڈبل ٹیریس ہے یہ والا اس کا ٹیریس ہے اور ایک جی اس کا یہ والا ٹیریس ہے ایک یہ اس کا ٹیریس ہے ایک وہ اوپر والا یہاں پہ آپ رام سے آپ کے اگر گیسٹ آ جائیں آپ رام سے یہاں پہ جو انا بیٹھ سکتے ہیں سیٹنگ پلان کر سکتے ہیں اچھا مین بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی اکثر بارشوں میں جو ہے نا وہ لوگوں نے اکثر لوگوں نے فیس کیا ہے کہ بارشوں میں جو ہے وہ ویلاز کے اندر پانی آ جاتا ہے ایون کے جو ان کا کارپوچ ایریا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو مین نیچے پینل لگا ہوا دکھایا ہے وہاں پہ اکثر پانی آ جاتا ہے اور جو مین پینل ہوتا ہے لیکٹک کا وہ بھی سارا اس کے اندر پانی آ جاتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی وہ پانی کہاں سے آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ڈبل ٹیرس کا یہ جو سٹیپ بنے ہوئے نا دو یہ جو ٹائلنگ ہوئی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے پانی جاتا ہے وہ یہ ہنڈر این ٹین پرسن میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آرہار یہ فیس کر چکا ہوں اور یہ میں نے بہت سارے کلائنٹس کو یہ کام کروا کے دیا ہے تو یہاں سے پانی جاتا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ دیوار ہے یہاں پہ فیلنگ نہیں ہوئی ہوتی ہے یہاں سے بھی پانی جاتا ہے یہ ٹیرس سے جو ہے نا یہ جو سٹیر ہیں سوری یہ سٹیپ جو بنے ہوئے ٹیرس کے یہاں سے پانی جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ جنہوں نے اپنا کام نہیں کروایا وہ اپنا کام کروائیں تاکہ کوئی نقصان اور کسی قسم کا نہ ہو اچھا ٹیرس کا میں نے آپ کو ٹور دے دی ہے اس کا ڈبل ٹیرس ہے ابھی میں آپ کو اس کا جو ہے وہ سرونٹ پارٹر بھی دکھا دیتا ہوں اور اچھات کا بھی یہ ایک ٹور کروا دیتا ہوں کہ چھت کے اوپر جو ہے وہ کس حساب سے لوگوں نے کام کروایا کیونکہ اکثر چھتوں سے بھی پانی جانا بلاس کے اندر آ جاتا ہے تو بہریہ یہ سارے کام آپ کو نہیں کر کے دیتا ہے یہ آپ نے خود پرائیوٹ کروانے ہوتے ہیں ابھی آپ کو چھت کا بھی ٹور دے دیتے ہیں ابھی آپ کو اوپر سے چھت کا بھی ٹور دے دیتے ہیں اور پیچھے اس کا جو ہے وہ اچھا یہ والا جو ڈور ہے یہ کچن کا ڈور ہے جو باہر کی طرف اوپن ہوتا ہے اگر آپ کا کوک ایم ایڈ ہے اوپر سرون کارٹر میں رہ رہی ہے تو وہ یہیں سے آئیں گے یہیں سے جائیں گے یہ اس کا پیچھے وہ واشنگ ایریہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سلنڈر بغیرہ بھی آپ کو یہیں پہ آتے ہیں یہ آپ کا واشنگ ایریہ ہے اور پیچھے آپ کا گیزر لگا ہوئے اور یہ آپ کا کچھن ہے اس کی ونڈو ہے یہ سلنڈر یہاں پہ پڑے ہوئے یہیں سے کنیکٹ ہوتے ہیں اندر تو ابھی چلتے ہیں جو اوپر آپ کو سرونٹ روم کا بھی اور چاتھ کا بھی جو ہے وہ ٹور دے دیتے ہیں یہ سٹیرز ہے نہیں یہ بڑے خیال سے اوپر جانا پڑتا ہے آپ کو اچھا یہ ہے اس کا سرونٹ کارٹر اور یہ اس کے ساتھ اس کا ٹیرچ باش روم اور یہ اس کا سرونٹ کارٹر ہے یہ اس کا سرونٹ کارٹر ہے اور یہ اس کا ٹیرچ باش روم اور ابھی ہم چلتے ہیں جو اوپر چھت پہ یہ تو ہم چھت پہ آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے اوڑنر نے پرائیوڑی اس کے اوپر پرائیوڑی پلسٹر کروایا ہوا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور یہ آپ کا اوپر والا پانی کا ٹینک ہے یہاں سے پانی جو ہے وہ اوورال پورے ویلا میں ڈبائیڈ ہوتا ہے یہاں کے اوپر آپ کی پریشر موٹر ایک لگتی ہے جو پانی پریشر کے ساتھ پورے ویلا میں بھیجتی ہے کچھ لوگ لگواتے ہیں کچھ نہیں لگواتے جیسے وہ ساتھ والے ویلا میں لگی ہوئی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی نا تو یہاں پہ بھی لگ سکتی ہے اس سے بل بہت آتا ہے یہ ہے جی چھت یہ دیکھ لیں ساتھ والوں نے بھی پلسٹر کروایا ہوئی اور انہوں نے بھی پلسٹر کروایا ہوئی ہے اس سے پانی آپ کا بارش کا اندر نہیں جائے گا اگر آپ پلسٹر نہیں کروایا ہوگی تو بڑا کام خراب ہو سکتا ہے پانی اندر جا سکتا ہے تو یہ جی چھت سے ہمارے ویلا کا بیو چیک کریں آپ بارش کا موسم میں بڑا بہترین موسم ہو رہا ہے ماشاءاللہ مری اسلام آباد لگ رہا ہے مری تو جہاں سے بہری آئٹس کی نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں سے بھی یہی میں ریکیسٹ کروں گا اگر آپ لوگوں کے بلاز ہیں تو یہ آپ جو ہے وہ کام کروائیں چھتوں کا جیسے انہوں نے سارا چات کا کام کروایا ہوا ہے پلسٹر کروایا ہوا ہے اس سے یہ ایک ٹینشن ختم ہو جاتی ہے آپ کی کہ پانی ویلا کے اندر جائے گا اور یہ پائپنگ وغیرہ اس کو آپ اوپر سے کور کروائیں اگر ایسی لگ یہ ایسی کے جہاں پہ جو ہے نا وہ آؤٹر لگتے ہیں ان کی پائپنگ ہے انڈرگراؤنڈ اور وہاں پہ بھی وہ والے بھی تو کوشش کریں گے ان کو اوپر سے کور کروائیں ابھی بارشوں کا موسم ہے تو پانی اندر جانے کا جو ہے نا وہ بڑا خطر ہے جس سے ویلا کی پوری جو ہے نا وہ ریڈ لگ جاتی ہے اچھا چیز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر کوئی بھی کیوری ہو آپ کو بیری اٹ اون کراچی سے ریلیٹیڈ یا پریسنٹ اینے ویلا سے ریلیٹیڈ اگر آپ رینٹ پہ کچھ چیز دینا چاہ رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں یا پچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا سیل اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے دیئے کے نمبر پہ مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں جانے سے پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا ویڈیو اپنے فیملی میمبر سے بھی شیئر کر دیا کریں یار بہت محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں تو آپ لوگوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھیں کہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ